بہت ساری لڑکیاں اکثر کہتی ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک ایسے فیشل کا ریویو شیئر کریں جو انسٹینڈی ہمارے چہرے کے رنگت کو ایک دم گورا چٹا کر دے اور اس کے کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹس نہ ہو تو میں نے سوچا کیوں نہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک ایسے ہربل فیشل کا ریویو شیئر کیا جائے جو کہ ایک ہی بار کے استعمال سے آپ کو بہت ہی امیزنگ ریزلٹس پروائیڈ کرتا ہے اسلام علیکم ایفریون میں ہوں علیشہ تو کیسے ہیں آپ لوگ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں لوٹس کی جیول وائننگ فیشل کا کمپلیٹ ریویو یہ جو فیشل ہے یہ ایک ہربل فیشل ہے اس کے کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں آپ اسے یوز کر سکتی ہیں اور یہ آپ کو انسٹینٹ ریزلٹس بھی پروائیڈ کرے گا آپ اسے آن لائن کہاں سے بائی کر سکتی ہیں وہ آگے چل کے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس میں آپ کو تین طرح کے فیشل ملتی ہیں 24 کے گولڈ بلو ڈائیمنڈ این وائٹ پرل آپ کوئی سا بھی بائی کر سکتی ہیں لیکن پرسنلی میں آپ کو ہی سجیسٹ کروں گی کہ آپ ان کا 24 کے گولڈ فیشل ہی بائی کریں یہ کچھ اس طرح سے جار فارم کے پیکجنگ میں آپ کو ملتا ہے آگے چل کے میں آپ کے ساتھ ان ڈیٹیل شیئر کر دیتی ہوں جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتی ہیں کہ آپ کو اس فیشل کٹ میں 5 جارز ملتی ہیں اور 2 بوٹلز ملتی ہیں جس کی وجہ سے اس سے 7 in 1 فیشل کٹ کہا جاتا ہے فرسٹ آفال آپ کو یہاں پر ڈویلپر اور بلیچنگ پاورڈر مل جاتا ہے ڈویلپر اور بلیچنگ پاورڈر کو یوز کر کے آپ اپنا مکسچر ریڈی کریں گی بلیچنگ کے لیے اور سکن پالشنگ کے لیے یہاں پر آپ اپنے سکن ٹائپ کے اکارڈنگ یہاں پر ڈویلپر کی اور بلیچنگ پاورڈر کی کوانٹیٹی لے لیں گی جیسے کہ میں نے آپ کے ساتھ پہلے شیئر کیا ہے کہ یہ ہربل فیشل ہے تو اس کے کوئی بھی ایس اچھ اتنے سائٹ ایفیکٹس نہیں ہیں اور دن آپ اس میں ایڈ کریں گی سکن شائنر کسی بھی برینڈ کا آپ یوز کر سکتی ہیں دن آپ سودھنگ لوشن ایڈ کریں گی اور یہاں پر آپ جب انہیں ایڈ کر دیں گی تو آپ نے انہیں بہت ہی اچھے سے مکس کر لینا ہے آپ نے اس مکسچر کو تب تک مکس کرنا ہے جب تک اس میں جو گرینیولز ہیں بلیچنگ پاورڈر کی وہ اچھے سے ڈیزولو نہیں ہو جاتے آپ اسے اچھے سے مکس کریں اور دن آپ نے اسے اپنے فیس کے پر اپلائے کر دینا ہے 15 منٹس کے لیے لیکن اگر آپ کے سکن سینسٹیو ہے تو میک شر کیجئے گا کہ آپ اس بلیچنگ پاورڈر کو یا پھر آپ نے جو مکسچر ریڈی کیا ہے بلیچنگ کے لیے سکن پالشنگ کے لیے آپ اس کا پیچ ٹیسٹ ضرور کر لیں اور آپ اسے اپلائے کر کے 15 منٹس کے لیے رکھ دیں گی اور آفٹر 15 منٹس میں آپ کو اپنے ہینڈ کے پر سے اسے ریموو کر کے دکھاتی ہوں اس کے بہت ہی امیسنگ ریزولز آپ کو ملیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹرائے ہو چکا ہے آفٹر 15 منٹس اور میں اسے کچھ اس طرح سے فیشل سپنج کی ہلپ سے ریموو کر رہی ہوں اور فرسٹ جو سٹپ ہے اس کا فیشل کٹ کا وہ یہی ہے کہ آپ نے اپنے فیس کی بلیچنگ کرنی ہے یعنی کہ سکن پالشنگ یا بلیچنگ جو بھی آپ کرنا چاہیں آپ وہ کر سکتی ہیں دن آج ایک سیکنڈ سٹپ جو ہے وہ دبل ایکشن کلنزر کو یوز کرنے کا ہے تو ان کا کلنزر آپ کو کچھ اس طرح سے جار فارم کی پیکجنگ میں ملتا ہے کافی اچھا ان کا کلنزر ہے آپ نے اس پیچولا کی ہلپ سے اپنے ہینڈ کے پر اس کی اماؤنٹ لے لینی ہے کلنزر کی جتنی آپ کو ریکوائیڈ ہے اپنے فیس اور نیک کے لیے اور آپ کچھ اس طرح سے لے کر اسے اپنے فیس کے پر اپلائے کریں گے ہم سپیچولا اس لیے یوز کرتے ہیں کیونکہ جو جار ہوتے ہیں ان میں فنگس یا پھر ان کے خراب ہونے کی چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ اگر ہم فنگر کے ساتھ یعنی جار میں سے پروڈکٹ جو ہوتی ہیں پک کر لیتے ہیں تو جس کی وجہ سے ہمارے جار میں جو پروڈکٹ ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے 5 منٹ تک آپ نے اچھے سے اپنے فیس کی کلنزنگ کرنی ہے اور آپ فیشل سپنچ کی ہلپ سے اس کلنزنگ کو کرنے کے بعد ریموف کر دیں گی تو آپ یہاں پر دیکھ سکتی ہیں کہ میرے ہینڈ کی جو کامپلیکشن ہے وہ کافی زیادہ لائٹن ہو گئی ہے سیکنڈ سٹیپ جو آ جاتا ہے وہ سکربنگ کا آ جاتا ہے تو یہاں پر میں لوٹس کا جیول جو وائٹننگ سکرب ہے وہ یوز کر رہی ہوں اور اس کی پیکجنگ بھی آپ دیکھ سکتی ہیں جار فارم کی پیکجنگ میں آپ کو یہ ملتا ہے اور مجھے پرسنل ان کی جار کی جو پیکجنگ ہے وہ کافی اچھی لگ گیا اور ان کے باکس کی پیکجنگ بھی بہت ہی اٹریکٹیو ہے تو یہاں پر آپ اسے بھی سپیچولا کی ہیلپ سے پیک کریں گی اور آپ اسے اپنے فیس کے پر اور نیک کے پر اپلائے کریں گی میک شر کیجئے گا کہ آپ سپیچولا کی ہیلپ سے ہی پیک کریں تاکہ آپ کے جو جار میں پروڈکٹ ہے وہ خراب نہ ہو دن آپ اسے بھی اپنے فیس کے پر فائیو منٹس تک بہت ہی لائٹ ہینڈ کے ساتھ مساج کیجئے گا اور دن آپ کی جب سکربنگ اچھے سے ہو جائے دن آپ اسے بھی فیشل سپنج کی ہیلپ سے ریموف کر سکتی ہیں جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتی ہیں کہ میں فیشل سپنج کی ہلپ سے اسے ریموف کر رہی ہوں اب آ جاتی ہے تھرڈ سٹیپ کی باری تو یہاں پر آپ اس کے ریزرٹس دیکھ سکتی ہیں سکربنگ کی آفٹر دن آپ کو جو تھرڈ سٹیپ فالو کرنا ہے وہ مساج کریم کا ہے تو یہاں پر میں لوٹس کی جیول وائٹنگ مساج کریم یوز کر رہی ہوں اسے بھی آپ ایک سپیچولا کی ہلپ سے پیک کریں گی اور دن آپ اسے اپنے فیس کے پر اور نیک کے پر بہتی لائٹ ہینڈ کے ساتھ فائیو منٹرز تک آپ نے مساج کرنی ہے دن آپ نے فائیو منٹرز تک اچھے سے مساج کرنی ہے دن فیشل سپنج کی ہلپ سے آپ اسے ریموف کر دیں گی اور دن سٹیپ آ جاتا ہے مڈ باسک اپلائے کرنے کا جو مڈ باسک ہے وہ آپ نے اپنے فیس کے پر اپلائے کرنا ہے کچھ اس طرح سے اس پیچولا کی ہلپ سے آپ پیک کریں گی اور اپنے فنگر ٹپ سے بھی اپلائے کر سکتی ہیں برش کے ہلپ سے بھی آپ اپلائے کر کے اس مرڈ ماسٹ کو چھوڑ سکتی ہیں اپنے فیس کے پر 15 منٹ کے لیے 10 اور 15 منٹ کے لیے جب یہ ڈرائے ہو جائے دن آپ اسے اچھے سے فیشل سپنچ کی ہلپ سے ریموو کر دیں گی اپنے فیس پر سے اس مرڈ ماسٹ کو دن جو سٹیپ آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے سکن پالشنگ کا جو سکن پالشنگ کا سٹیپ ہے وہ بالکل آپ نے انٹ پر کرنا ہے اور اس فیشل کٹ کی بیک سائٹ کے ور مجھے سب سے اچھی جو ان کی بات لگی وہ یہ ہے کہ انہوں نے سارے سٹیپس جو ہیں وہ منشن کر کے رکھی ہیں آپ ایزی لی فالو کر سکتی ہیں ان سٹیپس کو اور آپ سکن پالشنگ کو بھی اس طرح سے سپیچولا کے ہلپ سے پیک کریں گی اور دن آپ اسے تھوڑا سا پانی لگا کر اپنے فیس کے پر اچھے سے مساج کریں گی جیسے کہ آپ نے باقی سٹیپس کو فالو کیا ہے ویسے ہی آپ نے سکن پالشنگ کو اچھے سے اپنے فیس کے پر اپلائے کرنے کے بعد نیک کے پر اپلائے کرنے کے بعد مساج کرنی ہے فائیو منرز تک اور دن آپ نے اسے بھی اپنے فیس کے پر سے ریموو کر دینا ہے کچھ اس طرح سے فیشل سپنج کی ہلپ سے اور آپ یہاں پر دیکھ سکتی ہیں کہ ہمارے فیشل کے جتنے بھی سٹیپس ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور یہاں پر آپ میرے ہینڈ کے اوپر اس فیشل کٹ کے ریزرٹس بھی دیکھ سکتی ہیں کہ یہ انسٹنٹ ہی آپ کی سکن کو برائٹن اپ کر دیتی ہے لائٹن کر دیتی ہے اور آپ کی سکن کو ایک دم گلوئنگ بنا دیتی ہے آپ میرے دونوں ہینڈز میں ڈیفرنس دیکھ سکتی ہیں کلیرلی جس ہینڈ کے پر میں نے سارے سٹیپس پولو کی ہیں اس کی کمپلیکشن بہت زیادہ لائٹن ہو چکی ہے بہت زیادہ برائٹن اپ ہو چکی ہے جبکہ میرے سیکنڈ ہینڈ کی کمپلیکشن بہت زیادہ ڈل ہے تو گائز اب بات کر لیتی ہیں کہ آپ اس فیشل کٹ کو کہاں سے بائے کر سکتی ہیں تو سکرین پر آپ کو کانٹیکٹ نمبر شو ہو رہا ہوگا آپ اس کانٹیکٹ نمبر پر کال کر کے میسج کر کے اس فیشل کٹ کو آرڈر کر سکتی ہیں اس کے علاوہ ڈسکرپشن باکس میں میں نے آپ کو کانٹیکٹ نمبر اور ان کا انسٹا کا جو یوزر نیم ہے وہ منشن کر دیا ہے آپ اس پر بھی ان سے کانٹیکٹ کر کر اس فیشل کٹ کو منگوا سکتی ہیں اگر آپ کو اس فیشل کٹ کا ریویو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا میں آپ سے ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے با بائے ٹیک کے رہنے اللہ حافظ